چلیے اگلی خبر کروکھیں گے 36 گرہ ویدھان صبح کے وجہ 8 ستر کا آج تیسے دن ہے اور آج بھی ویدھان صبح میں ہنگامے کی آثار ہیں دھان خریدی کو لکھا ویپکشو صدن میں ہنگامہ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آج ویدھان صبح میں اسپتال میں بچوں کی موتوں کا ماملہ بھی ہو سکتا ہے تیسے دن کی کارواہی شروع ہوتے ہی کانگریس کے چندل دیو پرساد رائے نے بھڑگاؤں کی ماغتی بھائی ہتیا کان کا ماملہ اٹھایا ساتھ ہی شکایت کی کہ تھانا پربھاری ٹھیک سے جواب نہیں دیتے جن پرتینی دھیوں کے ساتھ بسلوکی کیا کرتے ہیں گوہمانتری تامردوہ جساہو نے بتایا ہے کہ ماملے کی جانچ کے لیے چھے ایسائیٹی کا گچھن کیا گیا ہے بی جو پی صدر سے انہیں آپتی چتاتے ہوئے پوچھا ہے کہ ایک ماملے کی جانچ کے لیے چھے ایسائیٹی گٹھن کی ضرورت آخر کیوں پڑی گوہمانتری نے بتایا ہے کہ ادھیکاریوں کے تبابلوں کی وجہ سے اس بار ایسائیٹی بنائی گئی ہے تو چھتیس گر ویدھان صبح کے وجہ اتصار کا تیسرا دن آج ہے ویدھان صبح میں ہنگامیں کیا اثرات لگتار ہیں دھان خریدی کو لے کا وپکس و سردن میں ہنگاما راہر سی بات ہے پہلے دن سے ہی کر رہا ہے وہیں اسپتالوں میں ہوئی بچوں کی موت کا ماملہ بھی صدن میں جم کر گنجے گا تیسے دن کی کارباہی شروع ہوتے ہی کانگرس کے چندہ دیو پساد رائے نے بھڑ گاؤں کی مالتی بھائی ہتیا کانٹ کا ماملہ صدن میں اٹھایا جس پر گہمانتری نے جواب دیا اور ان کے جواب میں تیس سوال اٹھاتے ہوئے بی جے پی نے لپک لیا اور گہمانتری سے ہی سوال جواب کرنے لگے فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ ورشت صحیحو کی روپیش گپتہ جی فون لائن پر جو گئے ہیں روپیش جی صدن میں ہنگامے کے آثرات تو پہلے دن سے ہی لگ رہے تھے کہ ہاں جم کا ہنگامہ ہوگا تیسے دن کی کارباہی نرن تر جاری ہے کیا تازہ اس سے تھی تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ فلحال شرونے کال میں بھاچپا کے کسانوں کے مسئلے پر جو ہنگامہ شروع کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد کانگریس نے سبھی سادسیوں نے جے جوان جے کسان اور کسانوں کے نام پر دکھاوا کرنا بند کرو کے نعرے لگائے اور اس کے بعد کافی ہنگامے دار ہو گیا صدن جس کے بعد صدن بھی کاربائے فلحال پانچ منٹ کے لئے انسکت کرتی گئی ہے جیسے ہی شرونے کال شروع اپریشن کال کے بعد آجپا کے سادسیوں نے یہ اٹھانا شروع کر دیا مندہ خاصے ڈاکٹر رامان سنگھ کے ادھوائی میں کہ کسان جو ہے پردیش بر میں پردشن کر رہا ہے لاکھوں کسان کے دھان نہیں بیچ پائے ہیں ان کے دھان کھریدی کی جو تاریخ ہے اس کو بڑھائی جائے اور ان سے دھان کھریدیا جائے اس پر انہوں نے سبھی سادسیوں نے باری باری سے کھڑے ہو کر کہ اپنی بات رکھنی کیا کہا کہ صدر نہیں چل لے دینا چاہیے جب تک کہ اس مسئلے کا سمادھان نہ نکل جائے اس پر اماتی بھگت کھڑے ہوئے انہوں نے سرکار کی طرف سے موچہ سمالا اور کہا کہ کل آپ لوگوں نے اس تھگر لگایا تھا جس پر چرچہ سوکار کر لی گئی تھی درشن کے دوارے لیکن اچھرچ نے چرچہ سوکار کی اور اس کے بعد بھی تمام بھاچپا کے صدر سے بھاڑ گئے اس چرچہ میں شریک نہیں ہوئے اور اس طریقے سے بھاچپا کی دلچسپے صرف راجنیتی کرنے میں ہیں صدر کی کاروائی میں حصہ لینے میں نہیں اس پر ہنگامہ ہوتا رہا اور اس کے بعد تبھی کانگریس کے صدر سے کھڑے ہو گیا چونکہ سٹرنس کا کافی زیادہ ہے تو ان کی شور کے بیچ میں ان کے نارے بازی کے بیچ میں بھاچپا کے چودہ صدر کی آواز بلکل ڈب سی گئی لیکن کافی ہنگامہ شروع ہو گیا کافی ہو اللہ شروع ہو گیا جس کے بعد نارے بازی کو دیکھتے ہوئے آسندی نے یہ بابستہ دی کی صدرن کی کاروائی فیلحال پانچ منٹ کے لئے سکت کی جائے لیکن اس سے پہلے جو پرش مکال ہوا وہ اپنے آپ میں چھتیز گھڑ کے بیدھان صلحہ کے اتحاص پر بڑا دیت تھا کیونکہ چھے نہیں بلکہ آٹھ ادھکاریوں پر میلنمن کی گاز گری اور جس بھی ادھکاری کیلہ برشتہ چار کا مام لائے سرکار کی اور سے فوراں یہ جواب آیا بھی اس پر کاروائی کی جاتی ہے سب سے پہلے بیرلا کے جنپت کے CEO کا مسئلہ اٹھایا تھا آشیس چھابڑا نے انہوں نے مانگ کی تھی کہ وہاں پہ دو ہزار روپے کی دو سو روپے کی جو بیش ہے اس کو دو ہزار میں خرید آ گیا ہے اس پر باقی سدرسوں نے کاروائی کی مانگ کی جس پر ٹی اے سنگھ آشواتن لیا کہ بھاونا نروح کاروائی آج کر دی جائے گی اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ اٹھایا وہ آجید جوگی نے اٹھایا سودھیر بھٹا چیز یہ ہے کہ سودھیر بھٹا چیز نے اپنے حق سے زیادہ اپنے دکار سے زیادہ جس کام کو ایس ڈیو نے پاس کر دیا ہے اس کام میں راشی کی کٹوٹی کی اور آجید جوگی نے آروپ لگایا کہ اس میں وہ رشوت پھوری کر رہا ہے اس کے علاوہ جو رائیتپور کا بہت مہتپور ہے ایکسپریس میں اس کے گھٹیا ارمان کو لے کر کے اس سمیقے جو تمام ادھکاری تھے مانتری تائمدہ سہو پی ڈیوڈی نے فوراں وہیں سدن سے یہ اعلان کر دیا کہ 6 کے 6 تاتکالین ادھکاریوں کو ننمبیت کیا جاتا ہے اور جو کانٹرکٹر ہے اس کے خلاف انہوں نے جانکاری دی کہ ایک کروڑ 18 لاکھ کی وصولی کا نوٹیس دے دیا گیا ہے اس کے لائسنس کو نرسپ کیا جا رہا ہے اور تھکے دار کو ابھی اس لیے چھوڑا گیا ہے کیونکہ تھکے دار سے یہ بات ہوئی ہے کہ جو کھراب انسٹرکشن ہوا ہے اس کو توڑ کر کے پھر سے بنائیں پھر سے بنانے کا تو کہہ دیا یا دیکھ دے دیا روپیش لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا جو بہن ہے اب وہ کون کرے گا راجہ سرکار کرے گی یا جو خرچہ آئے گا اس کی ریکبری بھی تھکے دار سے کی جائے گی دیکھیں یہ جو خرچہ ہے پوری طرح سے تھکے دار اٹھانے کو تیار ہو گیا ہے اور اسی لیے اس کاروائی کو فلہاگ تھکے دار کی خلاف ڈھوڑا گیا ہے لیکن تھکے دار جو بھی اس میں دوبارہ پل سلائی ورز بنائے جا رہے ہیں اس میں جو کھانی ہیں اس کو دورت کر کے پھر سے تیار کر رہا ہے بیوہاگ اس کی اور سے کوئی پیسہ نہیں دے رہی ہے کامزہ ساؤں کا یہ کہنا تھا کہ اگر سرکار تو روپیش یہ کل ملا کہ یہ بھی ایک ہے اب 36 گر کی راج انیت میں ایک طرح کا ایک ہے پہلا ایسا معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں ٹھیکے دار اپنی گلتی مانتے ہوئے بھی اس کا پناہ نرمان کاری کر رہے ہیں اس کا خرچہ بھی بہن کریں گے مطلب وقت ہے بدلاو کا وہ چیزیں آپ ساکار ہوتی دیکھ رہی ہیں دیکھیں یہ کہنا تو میرے کی حال سے ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی کاروائیاں ہوں لیکن سرکار نے ایک طرح سے یہ کہتے ہیں کہ سمجھ ہوتا اگر سرکار نے میریٹ کی آدھار پر فیصلہ کیا ہوتا تو بڑا جرمانہ لگانے کے ساتھ اس خیقے دار کو بلکلسٹ کرنا چاہیے تھا لیکن سرکار نے اس کو گلسی صدھانے کا موقع دیا ہے لیکن اس کو اس طرح سے بھی دیکھنا جی کی اس درمیان جو شہر کو پرابلم ہو رہی ہے جو ٹریفک کے سمجھے آ رہی ہے اور ٹریفک کے سمجھے آ رہی ہے اور ٹریفک کے سمجھے آ رہی ہے اس کی ذمہ داری کی ذکی ہوگی اگر یہ سرکار بنی ہوتی تو ٹریفک جو شہر کا ہے وہ بڑا حصہ اس ایکسپریس میں کے ذریعے جاتا ہے تو شاید باقی جگہ کو رہت ملتی باقی جگہ پولیوشن کم ہوتا تو الگ الگ دیکھنے کے کچھ لوگ سرکار کا اس موو کو سمجھداری بھرا موو مان رہے ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس سے وپکش کا کیا ریاکشن ہے وپکش کا وپکش نے تتکال کاروائی کی مان کی وپکش کے نیتا جو جیسیسی کے نیتا صدن میں ہیں دھرمجید سنگھ انہوں نے ہی مسئلے کو اٹھایا اور انہی کی مان پر چونکہ اس میں چچا اور ہوتی لیکن بارہ بچ چکے تھے اور بارہ بچے پرشنکال ختم ہو گیا تھا تو جتنے گوشنا کے ساتھ ہی پرشنکال وہاں پر ختم گیا بچوں کی موتوں کا معاملہ بھی صدن میں اس پہ بھی پرشن کیا گیا تھا اس کو لے کے کیا جواب ملا دیکھیں اس پر پی ایس سنگھ دیو نے یہ ضرور کہا کہ تین سال میں جو پرسنگٹیج ہے جو بال نتیدر ہے وہ اٹھارہ فی سی بی سے گٹ کر صلی اللہ دشمنہ اچھے چھے آئی ہے لیکن ہمارے لیے یہ چنتہ کا بھی شہ ہے کیونکہ اس کو سننی ہونا چاہیے کسی بھی پردیش میں زیرو سے ایک سال کے بچے موت کے موں میں نہیں جانے چاہیے دوسری چیز انہوں نے یہ بھی مہتفون بات کہی کہ جو بات ہے کہ جب ہسپیٹل پہنستے ہیں تو بچے تورنٹ ہسپیٹل نہیں پہنچا جاتے ہیں بلکہ معاملہ تیریس ہو جاتا ہے اس کے بعد مہنچے جاتے ہیں تو تین سالوں میں قریب ایک دس ہزام لوگوں کی دو سا جار بچوں کی موت ہوئی ہے سر کا جو پتشتھت کاللیجز اور جو ہسپیٹل وہاں پہ اور اس بیچ میں صدقی کاروائی دوبارہ شروع ہوئی ہے اور دوبارہ شروع کاروائی شلیہ آپ بلکل نظر بنائے رکھیے آگے بھی ہم آپ سے اپڈیٹ لیں گے بہرہ لاب تک کی جانکاری کے لئے آپ کو بہت شکریہ